اداب ناظرین جہانی نصفہ کس شمارے میں میں سادیہ خان آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں ناظرین جذبات کو الفاظ کا جامہ پہنانا ایک فن ہوتا ہے اور یہ فن خدا دات ہوتا ہے آر جس شخصیت کو ہم نے یہاں پہ مدو کیا ہے وہ اس فن میں ماہر ہیں وہ کون ہیں اور کس طرح اس فن میں ماہر ہیں آئیے سب سے پہلے ان کی زندگی کے سفرنابی پر ایک نظر ڈال دیں عام زندگی میں ہر شخص ایک الگ اور انوکی کردار میں نظر آتا ہے مگر بات اگر رنگمنج کی کریں تو رنگمنج ایک ایسا منج ہے جہاں ایک کلکار کہانی کی ضرورت اور اہمیت کو مدی نظر رکھتے ہوئے اس کردار میں گھس کر اسے بہت خوبی ادا کرتا ہے آج ہزاروں کلکار رنگمنج کی دنیا میں اپنا نام روشن کر چکے ہیں مگر ان میں سے ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے اس وقت اپنے ہنر کو پہچانا جب بچے شاید اپنے آسپاس کے لوگوں کو بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں پہچان پاتے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں انجو کی عمر کے ساتھ ساتھ موسقی اور لکھنے کی طرف بھی ان کا روجان بڑھنے لگا جو اب بھی جاری ہے چاہے غزل کوشتی ہو یا پھر کاوی کوشتی انجو ہر پروگرام میں اپنی کوویتاؤں اور غزلوں سے محول میں چار چان لگا دیتی ہیں انہیں اپنے ہنر کے لیے کاویے بھارتی پروسکار اور سریشت کاویتری سممان سمیت مختلف اوارڈ سے نوازا گیا ہے اس کے علاوہ عوام سے جڑے مسائل ان سے وابستگی انجو کو عوام تک لے گئی جس کے بطولت انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے مختلف پروگرام بھی چلائے انجو کے لیے بس اتنا ہی کہیں گے نشیمن پہ نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجنیا گرتے گرتے خود بیزار ہو جائیں آئیے ناگزین زوردار تعلیوں سے استقبال کرتے ہیں انجو جین صاحبہ کا انجو جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے شو پر شکریہ انجو جی ہم آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں جان چکے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کبیداؤں کا شوق آپ کو ہوا ہے لکھنے کا شوق ہوا وہ کس عمر سے ہوا اور کیوں میں شاید 11 میں رہی ہوں گی اس سمیں شوق کہیے یا اسے کہیے کہ ہماری لیکچرر ہوا کرتی تھیں لٹریچر کی وہ اتنا اچھا پڑھاتی تھیں ہندی بھی اور انگلیش بھی دونوں ہی جب وہ پڑھایا کرتی تھی کلاس میں تو میں کہیں کھو جایا کرتی تھی مہا دیوی ورما کو سنتے ہوئے جیشنکر پساد جی کو سنتے ہوئے تو بڑا تبھاواتا تھا ان کا اور بہت ساری چیزیں من میں امرتی امرتی تھی تو شاید تب میں نے کچھ پنگتیاں لکھی اور وہ بڑھتا چلا گیا اس طرح سے راستے بنتے چلے گئے جب آپ نے لکھنا شروع کیا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ 11 کلاس میں تھی تب گھر والوں کو پتا چلا کہ آپ لکھنے لگی ہیں اور اچھا لکھنے لگی ہیں پہلی بار کس نے پڑھا اور کتنی تعریف ملی قصہ یوں ہے کہ میں سکول جایا کرتی تھی اور پیدل ہی جایا کرتی تھی تو راستے میں میں اکثر دیکھتی تھی آپ بھی دیکھتی ہوں گی کہ چوراہوں پر چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں ساف کرتے ہیں تو کہیں نا کہیں بس وہ چپتا تھا بہت زیادہ کہ اتنا چھوٹا بچہ جو اس کی کھیلنے کی عمر ہے اس عمر میں یہ آج گاڑیاں ساف کرتا ہے یا یہ اس کے لیے جیویکا کا سادھان ہے تو کہیں نا کہیں بس وہ کھٹکتا تھا اور اس طرح سے کچھ پنگتیاں نکلی اور کویتا شاید شروع ہو گئی میں نے اپنی لٹریچر کی کوپی میں ہی پیچھے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا جو بھی لکھا اور پھر میری جو ٹیچر تھی انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے جب وہ ہمیں پڑھا رہے تھے تو بات میں بولتے ہیں کہ اپنی کوپی آپ بات میں لینے آنا تو مجھے لگا کہ کچھ شاید مجھ سے غلط ہو گیا ہے تب ہی مجھے پیچھے بات میں بلایا ہے پھر بات میں انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا کہ یہ سب تم نے لکھا ہے تو میں نے بھی ڈرتے ڈرتے کہا کہ ہاں لکھا تو میں نے ہی ہے بہت اچھا لکھا ہے اور اس کو لکھتے رہو اس کو آگے کنٹینیو رکھنا اور آگے بڑھو بہت شبکامنائی دی بہت آشروات دیا اور بس وہیں سے ہی شروع ہو گیا مطلب آپ سیریس ہو گئے تھی لکھنے کے لیے ہاں سیریس کیا جو جس سمیں جس میری جو میری شمتائیں تھی اس سمیں تب ہی سے ہی لکھنا میں نے شروع کیا کر دیا تھا جو پہلی قویتہ آپ نے اسٹیج پہ پڑھی وہ کونسی تھی اور کیسے ہوا یہ واقعہ کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ منچ پر آئیے سب سے پہلی قویتہ منچ پر میں نے اپنے کالج میں ہی پڑھی تھی میں بی اے میں تھی اور وہاں ہم لوگوں کا جب کنوکیشن ہوا کرتا تھا تو اس میں ایک کمپیٹیشن ٹائپ رکھتے تھے اس میں میس فریشر ٹائٹل تھا اس کے لیے کمپیٹ کر رہتے سب ہی اور وہاں اپنی ہوبیز اور اس کے بارے میں بتانا تھا تو میں نے قویتہ وہاں پڑھی تھی کہ کس طرح آپچارک ہوا آدمی ہار دکھتا کہاں کھو چکا آدمی آپ چاہیں تمہیں اسے گا کر بھی پڑھ سکتے کس طرح آپچارک ہوا آدمی ہار دکھتا کہاں کھو چکا آدمی کس طرح آپچارک ہوا آدمی ہار دکھتا کہاں کھو چکا آدمی ینترو وات شواس لیتے ہوئے جی رہا چمنیوں کا دھو آہر نگر پی رہا ساتو وکتا کہاں کھو چکا آدمی کس طرح آپچارک ہوا آدمی ہاتھ بڑھ کر ملائیا ملاقات کی پھر ملیں گے چلے بس یہی بات کی برات مکتا کہاں کھو چکا آدمی کس طرح آپچارک ہوا آدمی کس طرح آپچارک ہوا آدمی آپ نے جو کبیتائی لکھنی شروع کریں وہ سکول میں شروع کریں اور شادی کے بعد آپ کا یہ شوق جاری رہا اور آپ لکھتی رہیں آپ کی فیملی نے شادی کے بعد کتنا سپورٹ کیا آپ کی رائٹنگ کو بہت سپورٹ کیا کہنا چاہیے کہ میں ایک سامنے ایسا تھا کہ کبیتائیں صرف سالگیرہ اور شادی کی ورشگاند تک ہی کہیں نہ کہیں سیمت کر رہا کہیں تھی تو میرے پریوار کا بہت سہیوگ رہا میرے ہزبین خاص کر انہوں نے بہت سہیوگ کیا ہم لوگ روٹری سب جانتے ہیں کہ روٹری ایک سنستہ ہے ساماجک سیوہ کرتی ہے اس سے جوڑے ہوئے تھے تو وہاں میرے ہزبین نے ہی انٹروڈیوز کیا کہ انجو بھی لکھتی ہیں اور بس وہاں پر ایک سلسلہ شروع ہوا اور پھر آگے بڑھتا ہی چلا گیا اور ان کا سپورٹ ہمیشہ رہا میرے پریوار کا ہر وقتی کا میرے بچوں کا پتی کا اور اور جو بھی گھر میں ہمارا سہیوکت پریوار ہے سبھی کا سہیوگ مجھے ملتا رہا ہے ہمیشہ آپ کی فیوریٹ رائٹر کون ہے دیکھیں یہ بڑا کنٹروورشیل سوال ہے سبھی میرے فیوریٹ ہیں جن کو جو بھی کوی بھی ہیں اور جو اپرنیازکار بھی ہیں بہت اچھا لکھنے والے لوگ ہیں پر کیونکہ میں گازی آباد سے آتی ہوں تو گازی آباد کے ایک ساہیت تکار ہیں ڈکٹر کومار بیچین ہیں نیرد جی ہیں ساریتہ جی ہیں بہت لمبی فہر اس تھے کسی ایک کا نام لینا میرے خیال سے نائنصافی ہوگی سبھی بہت اچھا لکھتے ہیں اور وہی میرے پریوارنا سروت رہے ہمیشہ بلکل اس بارے میں ہم اور بھی بات کریں گے لیکن فیلان یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سی بریک کا تو کہیں مجھ جائیے گا بریک کے بعد آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں جہانی نسوا میں انجو جی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے بہت سارے رائٹرز ہیں آپ نے پورانے رائٹرز کو بھی پڑھا ہے اور نئے رائٹرز کو بھی پڑھتی آ رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو پورانے رائٹرز ہیں اور جو اس دور کے رائٹرز ہیں ان کی رائٹنگ میں فرق ہے بہت زیادہ تو نہیں کہیں گے دیکھیں اس سمیں کی جو سمجھ سے آئیں تھی اس پر ان لوگوں نے بہت لکھا اور آج بھی بہت الگ طرح کی سمجھ سے آئیں ہیں وہ تو ہیں ہی جو چل رہی ہیں لیکن اور بہت سے الگ طرح کی سمجھ سے آئیں ہیں تو آج کے لکھا کا آج کے قوی بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور سب ہی سمجھ سے آئیں اٹھاتے ہیں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جہانا پہنچا روی وہاں پہنچا قوی سب ہی اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر خواتین موجود ہیں جو آپ سے سوال کرنا چاہتی ہیں آئیے ان کے سوال لے لیتے ہیں ہلو مام ہم آپ سے ایک کوشن پوچھنا چاہتے ہیں کہ مجھے بھی بہت پسند ہے پویم لکھنا اور ہم کچھ لکھتے بھی ہیں پویم مام اس کے لئے کوئی گائیڈنس چاہیے کی مام کیسے مطلب ہمیں لکھ سکتے ہیں یا کیسے ہم اپنی پویم کو اور مطلب اچھا بنا سکتے ہیں بلکل بہت اچھا سوال کیا کویتہ لکھنے کے لیے سمویدنشیل ہونا بہت ضروری ہے آپ دوسرے کے درد کو اپنے درد کو سب ہی محسوس کرتے ہیں آپ دوسرے کے درد کو اس شدد کے ساتھ محسوس کر سکیں کہ آپ کو شبدوں میں آ جائے وہی کویتہ ہے باتیں تو سب وہی ہیں لیکن کہنے کا ڈھنگ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت طرح سے ہم لوگ لکھتے ہیں مکت چھند لکھتے ہیں گیت لکھتے ہیں اس کو ضرور سیکھا جا سکتا ہے سمویدنا تو آپ کی ہے شبد آپ کے اندر سے خود ہی نکلیں گے اور ان کو چھند بد کرنے کے لئے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے تو وہ بہت آسانی سے آپ سیکھ سکتے ہیں آپ کے سب ہی شہروں میں ماسی گوشتیاں ہوتی ہیں کویوں کی تو آپ چھند کا گیان کریے اور اس کے بعد آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا لکھنا بہت مشکل چیز نہیں ہے مشکل نہیں ہے جی دوسرے سوال لے لیں گے ہیلو میام میں آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہو گئی ہوں کیونکہ کویتائیں ہم بھی لکھتے ہیں تھوڑا بہت شوق رکھتے ہیں برد میام ایسا ہوتے ہیں کی ویچاروں کو ویقت کرنے کے لئے شبد نہیں مل پاتے ہیں میام اس کا کیا اپائے ہیں دیکھیں صحیح معنوں میں کویتہ وہی ہے یہی میں نے ابھی کہا کہ ہم چھند سیکھ سکتے ہیں پر کویتہ کہن جو ہے آپ کا شبد تو آپ کے اندر سے ہی پریس پوٹیت ہوتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ پستکیں پڑھئے آپ زیادہ سے زیادہ ساہتے پڑھئے تو آپ کی سوچ اور شبد دونوں مل کر آٹومیٹیکل ہی نکل کر آتے ہیں اس میں بہت زیادہ پریاس نہیں کرنا پڑے گا آپ کو آپ اگر جاگروک رہیں گے ساہتے پڑھئے تو آپ کو نشتی طرف سے شبدوں کا گیاں اپنے آپ سے بڑھتا چلا جائے گا ہیلو میام میں اچھا گا لیتی ہوں یہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا بہت شکریہ پر بچپن میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ٹھیک ٹھا گا لیتی ہوں تو کبھی اس طرف بہت زیادہ دھیان نہیں دیا ستار ضرور بجائے کرتی تھی پر گانے کی طرف اتنا دھیان نہیں دیا یہ ماہ سرسواتی کی کرپہ ہے کنٹ میں بیٹھتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے لیکھن کو میرے گاین نے سپورٹ ہی کیا ہے ہمیشہ تو لیکن کبھی قویتہ کمزور نہیں ہوتی اگر آپ ٹھیک سے نہیں گاتے ہیں ایک بات تو انہوں نے کہا دی کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے تو اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں اگر سنگن کی طرف بھی جانا چاہیں تو ماشاء اللہ آپ جا سکتے ہیں بہت اچھے سے بہت شکریہ میں اس پر سوچتی ہوں اچھا جیسے یہاں پر جتنے بھی خواتین بیٹھی ہیں ان کا رجحان تو مجھے نظر آیا کبھیتاؤں کی طرف لکھنے کی طرف لیکن جو آج کی جنریشن ہے وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے دور ہوتی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہماری جنریشن اگر اس کبھیتاؤں کو اگر انہوں نے نہیں سمالا ہے اگر انہوں نے رائٹنگ کی طرف اگر وہ نہیں آئے تو یہ کہیں کھو جائے گا نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ بچے لکھ نہیں رہے ہیں یا بچے سمجھ نہیں رہے ہیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جائے لوگ بلاغ لکھتے ہیں مکت چھند بہت فری ورڈز پر بہت بچے کبھیتائیں لکھتے ہیں آپ اپنے ہی شو میں دیکھ لیجئے کہ اگر دو بچے یہ بولتے ہیں کہ ہم کبھیتائیں لکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں سے کوئی ڈرنے کی بات ہے کہ بچوں میں لیکھن کے پرتی روچی ہے یا سامرث نہیں ہے اور چیزیں نکل کر آ رہے ہیں میں بلکل ہتاش نہیں ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمیشہ اور اچھا لکھنے والے لوگ آئیں گے اگر آپ رائٹر یا لکھ کا نہیں ہوتی تو آپ کیا ہوتی جیسا کہ آپ نے کہا تو شاید سنگر ہوتی ہم جانتے کہ آپ ستار بھی بہت اچھا بچار لیتی ہیں اور آپ نے دوردرشن میں بچایا بھی ہے تو اب وہ شوق کیوں چھوڑ گیا اس کے لیے شاید ویستتائیں بھی رہی ہیں کیونکہ میں سیونکت پریوار میں شادی ہو کر آئی اور کچھ چھوٹے بچے تھے اور میں شاید اتنی ساری چیزوں کو سمیں نہیں دے پا رہی تھی تو اس وجہ سے ستار کہیں پیچھے چھوڑ گیا لیکن میں پھر سے شروع کرنے والی ہوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں اور آپ کی قویتائیں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ اگر آپ خوبصورت ہیں آپ کا من خوبصورت ہے تب ہی آپ ایک خوبصورت قویتہ لکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت پیار ہیں تو اپنے آپ کو کتنا ٹائم دیتی ہیں جتنا ضروری ہے اتنا دے پاتی ہوں میں سمجھتی ہوں کی یوگا ایکسرسائز اور یہ سب میں جتنا ضروری ہے اتنا کر پاتی ہوں یوگا ایکسرسائز اور میک اپ میک اپ بھی جب ضرورت ہوتی ہے تو میک اپ بھی ضروری ہے بلکل بلکل بہت سارے خواتین ہیں جن کو واقعی سجنا سبرنا بہت اچھا لگتا ہے ان سب کے لئے اور آپ کے لئے ہم لے کر آئیں ہماری آج کی بیوٹی ٹپس تو آئیے دیکھ لیتے ہیں آج کیا ٹپس ہیں آراب ناظرین میں ہوں محسن بیتی مونالیز اپارلہ سے آپ کا استقبال کرتے ہوں آج ہم آپ کو اپنی اس چو میک نیا ہیر سٹائل بتائیں گے جس کا نام ہے لیرا یہ وینیزولا کے پاپلر ہیر سٹائل ہے ناظرین اس بات کا دھیام رکھیں یہ ہیر سٹائل صرف ہم ایپ گاؤن پہ ہی بنا سکتے ہیں اور اس ہیر سٹائل کو بنانے کے بعد صرف ہم ایپ گاؤن ہی ویر کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم سب ہی ناظرین کو پتا ہے کہ یہ لمبا ہیر سٹائل بنانے کے لئے ہیرس لمبے ہونے چاہئے ہم پورے ہیرس کو پہلے کرل کر لیں گے ٹونگ اس سے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دکھایا تھا کہ ہم اس ٹونگ سے پورے ہیر سٹائل کو چھوٹی چھوٹی پارٹنگ میں ٹونگ کر لیں گے جس سے ہمارا یہ سٹائل بن کے نکل آئے گا پھر اس کے بعد فرنٹ کو ہم پارٹ کر کے سٹافنگ لگا کے اسے بہت لائٹ پہنگ بنایں گے وہ بھی فیس کے اکورڈنگ کہ ہمارا پہنگ بہت زیادہ ابرانی ہونا چاہئے اگر گول فیس ہے تو تھوڑا پہنگ ابرانی ہونا چاہئے اب دیکھیں ہم نے بہت بنا لیا اور بہت بنانے کے بعد یہ سارے ٹونگ کو ہم نے سائیڈ میں لے لیا سائیڈ لے کر کے ہم نے پین اپ کر لیا پین اپ کرنے کے بعد ناظرین آپ نے یہ دیکھا ہم نے کچھ ٹونگ یہاں سے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد اس کے رنگ کو اس جگہاں پر سائیڈ میں پارٹ کر لگا دیا فلاور کے سٹائل میں ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ لیرہ بینیسولا کا ہیر سٹائل جو کہ ہم ایپ گاؤن پہ ہی صرف بنا سکتے ہیں وہ ہم نے بنا لیا ہے اور ہم اسے کبھی بھی گھر پہ بنا سکتے ہیں اور اگر ہم اسے گھر پہ نہیں بنایا تو ہم جا کر کے پارلر میں بتائیں کہ ہمیں لی رہے ہیر سٹائل میں آنا ہے تو ناظرین یہ تو تھی ہماری آج کی بیوٹی ٹپس امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی فیلال یہاں رکیں گے ایک چھوٹے اسے بریک کیلئے کہیں مچ جائیے گا چل لاؤٹ کر آتے ہیں بریک کے بعد آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال کرتے ہیں جہانِ نسوہ میں ہم بریک پر آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ دوسرے رائٹرز کی پہلے جب جو رائٹر ہوا کرتے تھے ان کے پاس لیمیٹڈ ذرائع ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنی قویتاؤں کو یا تو اغباروں میں چھپاتے تھے یا پھر اپنی کوئی کتاب نکلواتے تھے لیکن آج بہت بڑا ذرائع ہیں بہت سارے ذرائع ہیں وہ نیوز پیپر ہیں وہ میکزین ہیں اور اب تو ایک منچ بھی ان کو مل گیا ہے تو آپ کو لگتا ہے اس سے ان کی رائٹنگ کے لیے ان کو فائدہ ہوا ہے اور وہ فائنینشلی بھی وہ ان کو سپورٹ ملا ہے اس سے بلکل بلکل ایکسپوزر بھی ملا زیادہ لوگوں تک قویتہ پہنچی اور کتنے ہی گیت آپ نے سنے ہوں گے نیراج جی کے ڈاکٹر بیچین کی لوگوں کی زبان پر ہیں تو قویتہ نشت روپ سے لوگوں کے بیچ لوگ پریے ہوئی اور اس کو وہ مقام حاصل ہوا اور فائنینشلی بھی ہمارے ساتھ یہاں خواتین موجود ہیں جو آپ سے سوال کرنا چاہتی ہیں آئیے لے لیتے ہیں مام اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہمارا ٹیلنٹ جب کمپٹیشن یا کرٹیسیزم کو سبجیکٹ ہوتا ہے تو ہمارا اس سے وشواس اٹھ جاتا ہے تو ایسی سیچویشن میں ہمیں کیسے کوپ اپ کرنا چاہیے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے ہاں بلکل سب کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو دو اچھا کہنے والے لوگ ملتے ہیں اور چار بورا کہنے والے پر کرٹیسیزم میرے حساب سے ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنے کے لئے پریریت ہی کرتا ہے کبھی کبھی توڑتا بھی ہے پر آپ اپنی کانفیڈنس بنائے رکھیں تو سفلتہ ملتی ہے ایسی بات نہیں ہے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت چاہے جتنا بھی بڑا کام کر لے چاہے کتنی ہی بڑی افسر بن جائے اسے اپنے کچن میں آنا ہی پڑتا ہے اسے اپنا کچن اپنی رسوئی دیکھنے ہی پڑتی ہے بچوں کے لئے اور پتی کے لئے کھانا بنانا ہی پڑتا ہے تو آپ اس بات کو کتنا صحیح مانتی ہیں اور آپ کتنا ٹائم دیتی ہیں تو مجھے اس میں کوئی برائی لگتی نہیں ہے کیونکہ مجھے خود اچھا لگتا ہے کوکنگ کرنا اپنے بچوں کے لئے اپنے ہزبن کے جن کے آپ کیئر کرتے ہیں ان کے لئے آپ کچھ بنایں اس میں آپ کا پیار ہوتا ہے تو مجھے نہیں لگتا اس میں کچھ تو آپ بناتی ہیں؟ ہاں بلکل بلکل بناتی ہوں کس طرح کا کھانا پسند کرتی ہیں آپ اور بناتی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ جین ہیں اور بہت زیادہ ویسا نہیں کھاتے ہیں تو سیمپل سادہ جو نارمل گھروں میں بنتا ہے اس طرح کا سب اچھا لگتا ہے ہم آپ کو ایک نئی اور ڈش بنانا سکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں کہ آج ہمارے فود کورنر میں کیا پک رہا ہے اس رسیپی کے لئے ہم لیں گے bread slices تو چلیے ہم اس کے crust کو کٹ لیتے ہیں سوشی کے رولز بنانے کے لئے ہم ان بریڈز کو فلات کر لیں گے ایک بیلن کی مدد سے اور پریشر ڈال کے ہم اسے رول آؤٹ کر لیں گے کعنی کہ فلات کر لیں گے اب ہمارے بریڈز ریڈی ہیں اب ہم ایک بٹن آئف کی مدد سے اس پر لگائیں گے سم کریم چیز کریم چیز لگا دیجئے اب ہم ہمارے سوشی کی فلنگ بھریں گے اس کے لئے میں یوز کر رہے ہوں کیوکمبرز گاجر یعنی کی کیارٹس تھوڑے سے کیپسکم پیل پیپرز یلو اور ریڈ اور اس پر ڈالیے تھوڑے سے سپراؤٹس ہمارے سوشی ہمارے سوشی سنرائز سوشی سنرائز بنانے کا طریقہ بریڈ کے کناروں کو کٹ لیں بریڈ کو بیلن کے مدد سے چپٹا کریں اور دو حصوں میں کٹیں کٹی ہوئے بریڈ پر کریم چیز لگائیں ان بریڈ پر کھیرے کے لچھے گاجر کے لچھے ہری شملا مرچ کے لچھے پیلی شملا مرچ کے لچھے اور لال شملا مرچ کے لچھے انکورت ہری مونگ نمک اور کالی مرچ ڈال کر بریڈ کو رول کریں اور سائٹ سے کٹ لیں بلانچڈ ہرے پیاس کے ہرے حصے سے رولڈ بریڈ کو راپ کریں تو ناظرین یہ تو تھی ہماری آج کی ڈش امید کرتے ہیں یہ ڈش بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائی بھی کریں گے وقت آگیا ہے آپ سب سے اجازت لینے کا لیکن جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری دیکھنے والے کو کوئی بھی ایک میسیج دیجئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ چاروں طرف بہت کنٹھت بہت افساد میں بہت نیراش چاروں طرف بہت نیراشا بکھری پڑی آپ اکبار اٹھا لیجئے اس میں بھی دیکھیں گے آپ روز آتمتیائیں ہوتی ہیں خاص کر ہماری ہوا پیڑی بڑی جلدی ہتاش ہو جاتی ہے تو جبکہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ بہت ہتاش ہونے کی آوشکتہ نہیں دیکھیں سمسیاں تو ہر یوگ میں ہر سمیں رہی ہیں آپ ان کو ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھولتا ہے اس بھاو کا بلکی میرا اگیت بھی ہے میں وہاں آپ کے سامنے اس کی کچھ پنگتیاں پڑھنا چاہوں گی مانا جیون میں آنسوں ہیں ہسنا ہسانا کیوں چھوڑیں مانا جیون میں آنسوں ہیں ہسنا ہسانا کیوں چھوڑیں پیڑا بڑھ جانے کے ڈر سے دل کا لگانا کیوں چھوڑیں کتنی گھور نراشا ہو پر آشائیں گایا کرتی مرتھل میں بھی سجل بدلیاں کبھی کبھی چھایا کرتی پت جھر آ جانے کے ڈر سے پھول کلانا کیوں چھوڑیں مانا جیون میں آنسوں ہیں ہسنا ہسانا کیوں چھوڑیں بہت خوب مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی ان لائنز کے ذریعے پوری قویتہ کے ذریعے ہمارے دیکھنے والوں نے آپ کی وہ بات سمچھی ہوگی اور وہ اس پر ضرور عمل کریں گے آپ یہاں پر آئیں ہم سے اتنی ساری باتیں کی اتنی اچھا وقت گزرا اس کے لئے بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ملاقات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگلی شمارے میں پھر سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک آپ رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ موسیقی موسیقی